اگلی سوال محمد میراج علی صاحب کا کہ شب براہت کا سب سے کامل وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا خود تعلیم فرمائی ہے لازمی بات ہے اس کے مقابل یا کوئی اور نہیں میں برابر یا اس کے مقابل کسی اور کو نہیں کہوں گا آپ اس رات میں کئی کام کرنے آپ نے تلاوت کیجئے نوافل پڑھئے دعا کیجئے گرگڑائیے روئیے تستس بھی پڑھئے تو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فافعنا یا غفور یا غفور یا غفور یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اس کے علاوہ بھی دعایں یہ نہیں کہ کوئی اور دعا کر نہیں سکتے اور دعایں بھی آپ کیجئے آپ کو عربی آتی ہیں دعایں وہ کیجئے قرآن کی دعایں کیجئے حدیث شریف کی دعایں یاد ہوں وہ کیجئے اپنی زبان میں کیجئے رونے کی زبان میں کیجئے اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے تو جو بھی دعایں کریں باقی صلات الخیر ہے اس میں سو رکت نماز ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص قلو واللہ پڑھنی ہے حضرت سیدنا امام حسن بسری فرماتے ہیں مجھے تیس صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے جو یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے اور ان ستر حاجتوں میں سب سے ادنا حاجت یہ کہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس سے اندازہ کر لیا جائے باقی جو ہو سکے آپ سے وہ کیجئے توبہ کیجئے نیکی کیجئے عیسیٰ علیہ سواب کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی